اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خزیرے کی دعوت یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے مام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں چار جگہوں پہ اس کو نقل کیا ہے اور چار الگ الگ مسائل کا استنباد فرمایا اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے راویہ حدیث محمود بن ربیع الانساری ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے بدر میں حاضر ہوئے تھے انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی ہے میری آنکھ کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کی امامت کیا کرتا تھا میرے اور ان کے درمیان ایک وادی ہے جب بارش کا موسم آتا ہے تو وادی سیلاب سے بھر جاتی ہے پانی بہت زیادہ راستے میں آ جاتا ہے تو راستہ بھی لمبا ہے دشوار گزار ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیے اور ہمارے گھر پہنچ کر کے کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیجئے جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں نماز کے لئے خاص کر لوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ گھر کے حصے میں آپ نماز پڑھ لیں اس جگہ کو ہم اپنی نماز کے لئے خاص کر کے وہیں اپنی نماز ادا کر لیا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ گزارش کی درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمانی اور قبول فرماتے ہوئے کہنے لگے سَا فعلُ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے گھر آئیں گے اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق تشریف لے گئے قَالَ اِتْبَعَنُ فَقَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرِنْ هِنَ ارْتَفْعَ النَّحَارِ دوسرے دن یا اس کے بعد والے دن یا کچھ دنوں کے بعد جیسا بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور چارس کے وقت ان کے گھر پہنچ گئے گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی یہ نہیں کہ دعوت دے دیا تو گھز جاوڑا رہے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے فَسْتَعْزَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کی آپ نے اور اس کے بعد میں نے اجازت دے دی فَرَمْ يَجْلِسَ حَتَّى دَخْلَ الْبَيْتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں آتا کہ گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کیا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھا اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُسَلِّيَ مِن بَيْتِ جس مقصد کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے وہ بتاؤ گھر کے کس حصے میں میں نماز پڑھوں کس جگہ کو تم نماز کے لیے خاص کرنا چاہتے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا گھر میں داخل ہوتے ہی آپ بیٹھے بھی نہیں آپ نے سوال کر لیا بتاؤ وہ جگہ کونسی ہے جس مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں پہ وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے کہتے ہیں فَأَشَرْتُ الْاَنَا حِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے فَقَبَّرَ فَصَفَفْنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں بنا لی فَصَفَفْنَا فَصَلَّ رَكَعْتَئِن اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر تشریف رکھیں کچھ زیافت بھی ہو جائے خزیرہ یا حریرہ نام کی کوئی جو ہے غزہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکنے کیلئے کہا گزارش کی جیسے آدمی کسی کے گھر جاتا ہے کسی مقصد کے تھے تو اس کی مہمان نوازی بھی ہونی چاہئے یعنی کہ کام پورا کرالے اس کے بعد اس کو سوکھے روکھے ایسے ہی واپس کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا وحبسناہو علی خزیرین یا خزیرت سنعناہو ہم نے ایک آپ کے لئے کھانا تیار کیا تھا یا تیار ہو رہا ہوگا کہا تھوڑا بیٹھی آپ آپ کے لئے ہم نے کچھ تیار کیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس کے بعد جیسے ہی محلے میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں جوک در جوک لوگ اس گھر میں آنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے آپ کی زیارت کے لئے صحابہ اکرام کی جماعت جو وہاں اسپاس میں موجود تھی جیسے انہوں نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبان بن مالک کے گھر آئے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں قبیلے کے لوگ آ کر کے جماع ہو گئے اس محلے میں ایک اور صحابی رہتے تھے جن کا نام تھا ابن الدخشن ابن الدخشن اور بعض روایتوں میں دخشن میم کے ساتھ ہے تو اس جماعت میں جو صحابہ اکرام کی جماعت وہاں موجود تھی ایک آدمی ایسا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابن الدخشن کہاں ہے وہ تو منافق ہو گیا ہے ابن الدخشن کہاں کسی وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے تو ایک شخص کہنے لگا مالک بن دخشن کہاں ہیں کچھ دوسرے صحابہ اکرام نے کہنا کے شروع کر دیا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے وہ آیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لوگ کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ نہیں آیا پتہ نہیں کہاں ہے وہ تو منافق ہو گیا جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ میرے ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے کہا فَقَالَ بَعْدُمْ یا کچھ لوگوں نے کہا ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس لئے تو حاضر نہیں ہوا یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا صحابی اکرام کو تنبیہ فرمائی صحابی اکرام کی جماعت کو آپ نے تنبیہ فرمائی قَالَ لَا تَقُلْ عَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجَهَ اللَّهَ آپ نے ان صحابی اکرام کو جو ابن دخشن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو منافق ہے وہ تو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے آس اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نہیں سمجھتے ہو ظاہری طور سے ان کو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی وہ چاہتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے شخص ہیں اور اللہ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں قَالَ اللَّهُ رَسُولُ حُوَ عَلَم تو صحابی اکرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی رضا جو ہی چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں صحابی اکرام نے جواب دیا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ نَرَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے جب صحابی اکرام نے کہا کہ اللہ رسول عالم اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی رضا جو ہی چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کی وہ منافقوں کے ساتھ رہتے سیتے ہیں ان کے ساتھ ان کی مل جول زیادہ ہے اس لئے ہم نے اس طرح کی بات کہہ دی اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ بے شک اللہ تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے جو صدق دل سے لا إلہ إلَّا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے صحابہ اکرام کو اپنے وہاں تنبیح فرمائی کہ ایسے کسی کے بارے میں مت کہو کسی کے ظاہری کچھ عامال سے یا فعال سے اگر آپ کو کچھ شبہ ہو رہا ہے تو اس پر منافق کا حکم مت لگاؤ اس کے دل کی بات اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے کیسا کس کے ساتھ رہتا ہے اس وجہ سے تم اس کو منافق کہہ رہے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہا کہ جو بھی شخص سچے دل سے لا إلَّا اللہ کہے اور اللہ کی رضا جو ہی چاہے تو اس کے بارے میں کوئی حکم منافق اور کافر کا مت لگاؤ یہ جو ابان بخاری نے پانچ زار چار سو ایک نمبر پر نقل کیا ہے چند اہم باتیں اس کے ساتھ پیش خدمت ہیں پہلی بات ہے کہ نابینہ شخص اگر حافظ قرآن ہے دین کے علم رکھتا ہے نماز پڑھنے کی پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو امامت اس کے لئے جائز ہے نابینہ شخص کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ صحابی جو تھے یہ نابینہ ہو گئے تھے آخری عمر میں ان کی آگ کمزور ہو گئی تھی اور اپنی قوم کی مسجد میں جا نہیں پاتے تھے اور اسی طرح سے اس سے بات بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی نابینہ ہے اور اس کے گھر میں اور مسجد میں زیادہ لمبی مسافت ہے راستہ بہت دشوار گزار ہے تو اس کے لئے رخصت ہے ورنہ اگر پاس پڑھوس میں راستہ مشکل نہ ہو پاس پڑھوس میں ہو تو فرض نماز جامعات کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے ایک مجبوری کی حالت میں جائز ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کسی خاص ضرورت کے تحت بلائے تو اس کے گھر جا کر سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پہنچتے ہی پوچھا کہ کس جگہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو کس جگہ کو مسجد کے طور سے استعمال کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی صحابی سے وہی سوال کیا کیسے لئے تم نے مجھے بلایا ہے اس سے مطالق محمد بن صالح علیہ وسلم رحمہ اللہ نے ایک بڑی امدہ مثال پیش کی ہے انہوں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مسئلے کی تلاش ہو کسی مسئلے کی تلاش کے لئے کوئی کتاب کھولے اور کتاب کھولنے کے بعد وہ فہرست میں نظر دوڑائے اور فہرست میں اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نظر آ جائے اب وہ اس میں گھس جائے اس کو پڑھنے لگے پھر دوسرا مسئلہ ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا جس چیز کا ٹارگٹ لے کر تم نے کتاب کھولی ہے پہلے اس کو حل کرو پہلے اس مسئلے کو جانو اس کے بعد دوسرے مسئلے پھڑک جاؤ گے ادھر ادھر کی باتوں میں جو پہلے ضروری چیز معلوم کرنے کے لئے کتاب آپ نے کھولی ہے پہلے اس کو معلوم کرو اور اسی طرح سے اس سے تیسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص نے ہمیں خصوصی طور سے اپنے گھر بلایا ہے تو بھی ہمیں گھر پہنچنے کے بعد اس سے اجازت لینا ہے گھر پہ دعوت دیا ہے کسی نے آپ کو خصوصی طور سے بلایا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیے دعوت ہے آپ سے کچھ ضروری کام ہے تو ایسی صورت میں بھی ڈائریکٹ گھر میں داخل نہیں ہونا ہے یہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو بلایا گیا ہے تو میں ڈائریکٹ گھس جاؤں اس کی گھر میں عورتیں ہیں بچیاں ہیں بہوے ہیں کوئی لحاظ نہ کیا جائے وہاں دستک دے کر اجازت طلب کرنا چاہئے تو اتھی چیزیں معلوم ہوئی کہ بسا اوقات نفل نماز اگر جماعت سے پڑھ لی جائے تو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے ایک موقع تھا خاص موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا صحابہ اکرام نے پیشے پڑھا لیکن کسرت ثابت نہیں ہے بار بار اس کو عادت بنائے جائے کبھی کبھار اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لے نفل نماز تو جائز ہے محمد خریر نے باقاعدہ کتاب التحجد میں باب باندھا ہے باب صلیت نوافل جماعت لیکن اس کے لئے تشیر نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو جمع کر کے خاصتوں سے بلانا اس طرح کی بات نہیں ہونی یہ کبھی کبھار ایسا آپ پڑھ سکتے ہیں پانچی باتیں معلوم ہی ہے کہ کوئی شخص معذور ہونے کی بنا پر دور ہے مسجد وہاں نہیں جا سکتا ہے تو گھر کے کسی خاص حصے میں وہ نماز ادا کرے گا لیکن اس پر مسجد کا حکم لاغو نہیں ہوگا اس کے لئے نماز کی جگہ ہے مسجد کا حکم اس طرح لاغو نہیں ہوگا کہ آدمی مسجد میں جائے تو تحت المسجد پڑھے یا وہ مسجد ہے تو جمعہ قائم کرے یا وہ مسجد ہوگئی تو اب وہاں پہ اتقاف کر سکتا ہے یہ سارے حکام اس پر لاغو نہیں ہوں گے لغوی طور سے اس کو مسجد کہا جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن اس مسجد کا حکم جو اسطلاحی مسجد ہوتی ہے اس پر وہ حکم لاغو نہیں ہوگا آدمی نماز پڑھنے کی جگہ اس کو بنائے گا اس پر نماز پڑھے گا اس جگہ عبادت کرے گا لیکن جو ایک مسجد کی اسطلاحی تعریف ہے اس میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی چھتی چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کے بارے میں بلا کسی دلیل کے کافر بولتا ہے منافق بولتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے بہت بڑا مجرم ہے اور بعض رہیتوں میں یہاں تکا ہے اگر آپ نے کسی کو کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو وہ چیز آپ پر لوٹائے گی یہ بہت خطرناک چیز ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں بہت آزادی کے ساتھ مو نہیں کھولنا چاہے فٹا فٹ حکم لگا دو یہ کافر ہے وہ فلاں منافق ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے ساتھوی باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کسی صاحب ایمان کو بلا دلیل لوگ متعون کر رہے ہوں آپ کے نزدیک کو صاحب ایمان ہے کلمہ پڑھتا ہے نماز کی بابندی کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے اور آپ کے سامنے اس کو لوگ کافر و منافق کہہ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی طرف سے دفاع کریں آپ کی اس کی طرف سے صفائے پیش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے علم کے مطابق تو آدمی ایسا نہیں ہے میں تو اس کو کافر نہیں سمجھتا منافق والی کوئی صفت اس کے اندر پائی نہیں جاتی دفاع کرنا چاہیے اس کا بھی بہت بڑا عجر ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ تو منافق ہے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھتے ہو نہیں دیکھا کیا وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتا ہے تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے آج کسی کی برائی ہو جائے تو لوگ شریک ہو جاتے ہیں کسی کی ایک برائی کوئی بیان کرے تو جھوٹی برائیاں دوسری لوگ اس میں شامل کرنا شروع کرتے دفاع نہیں کرتے دفاع کرنا چاہیے اگر آدمی اچھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ جرم اور یہ خامی موجود نہیں ہے تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے اس سے اللہ کی محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح سے ایک شاعر کہتا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھے اور اسے اللہ کی رضا جو ہی چاہے تو کلمہ پڑھ کر اللہ کی رضا جو ہی چاہنے کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی فرض نماز ہی نہ پڑھے صرف جمعہ میں حاضر ہو جب من میں آئے نماز پڑھے جب من میں آئے نماز نہ پڑھے ایک شاعر کہتا ہے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانا آپ جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی بڑی ذمہ داریاں ہمارے سر پر آ گئی تو ایسے آدمی کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کا اقرار کیا ہے آٹھویں باتیں معلوم ہوئی کہ صحابے اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ آپ نے سنا حدیث کے اندر جیسے صحابہ کو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابے اکرام کو اور آپ کے اصحاب کو اور اسی طرح سے نوی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متوازع تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابے رسول نے کہا تھویا ٹھہر جائیے تھویا ٹھہر جائیے آپ کے لئے حریرہ یا خزیرہ گوشت کا باری قیمہ کر کے دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے کوئی ایک گزہ تھی ایک طریقہ کوئی کھانا تھا اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا تو آپ ٹھہر گئے آپ نہیں نہیں کہا میں جا رہا ہوں مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے فلاں کام سے جانا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی دعوت میں جاتے ہیں مہمان نواز کی مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو جائے کھانے میں لیٹ ہو جائے یا ذرا بھی کوئی اس کے اندر کمی آ جائے وہی چلانا شروع کریں گے مجلس میں ارے کھانے میں لیٹ ہے اتنے پہلے بلاتے ہیں کھانا بعد میں دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے یعنی بھری مجلس میں مہمان نواز کو زلیل کر کے بھاگتے ہیں یہ سراسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا آپ ٹھہر گئے جب کھانا آپ کو پیش کیا گیا آپ کھائے اور اتمنان کے ساتھ وہاں سے سلاسر محاپس ہوئے اور آخری بات یہ کہ اگر مہمان نواز کی دریا دلی کا آپ کا اندردہ ہو کہ ہمارا مہمان نواز بڑا فیاض ہے سخی ہے اور بے تکلف ہے تو اپنے ساتھ اشترا ایک دو لوگوں کو آپ لے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسے کسی کو آپ نے دعوت دی اور اس کی فیاضی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ساتھ میں اپنے بھائی کو لے یا کسی اور دوست کو لے لیں گے تو ناراض نہیں ہوگا تو لے جا سکتے اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن محسوس کر کے سمجھ کر کے لے جانا چاہیے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے بارے میں یہ سوچا اور سمجھا کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اس لئے آپ نے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق از اللہ انہوں کو لے لیا یا بعض روایتوں میں ہیں عمر فاروق از اللہ انہوں بھی آپ کے ساتھ چلے گئے تو کبھی ایسے حالات آ جائیں تو ساتھ میں ایک دو لوگوں کو آپ لے جا سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتوا مسلمانوں کو اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن